خجور میں تو یہی ہے جی ساری میری رمضان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو میں نے لاسٹ منٹ پہ کی ہے گروسری میں جی اتنی پساند آئی ہے دیکھو پاکستان دی آن بان تشان اے جی ڈالڈا گی جی اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب جی سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے بچانے خوشنے بادرے ہیں الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک کوئی کنیا دینے کنائی امید اور بہت سے دمائیں آپ سب کے لئے تھے چلو جی آئیو آج دا ولوگ شروع کر دیں آج د بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے آپ سب کی رمضان کی تیاریاں کیسے جا رہی ہیں الحمدللہ جی میری تو ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں بس جی لاسٹ منٹ پہ رمضان کی گروسری شاپنگ کرنی تھی تو بس جی وہ ہی کرنے جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں ہم لوگ بریڈ فور الحلال سپر سٹور پہ اور یہ دیکھیں جی جوکے کا ویدر بڑی سردی ہے فریزنگ فوق پہ یہ بہت زیادہ سردی ہے ہم آگئے ہیں جی الحلال سپر سٹور پہ یہاں سے جی ہر وہ چیز ہمیں مل جانی ہے پاکستانی جو کہ ہمارے گھر کی بنیادی ضرورت ہے جس میں مرچ مسالے مسالہ جات ہر چیز ویجیٹیبل فروٹس سب کچھ یہاں سے مل جائے گا یہاں پہ جی لگی ہے کافی زیادہ سیل اور رش بھی آج بہت زیادہ تھا کیونکہ دو دن رہ گئے ہیں رمضان میں اور بہت زیادہ رش تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی فروٹس اور ویجیٹیبل جس طرح سی سارا کچھ فریز کیتا ہے نا چیزیں بناونا کے اس طرح سانوں فروٹس ویجیٹیبل ب اپنی رمضان چیز ضرور ایڈ کرنے ہیں میں تو بالکل ہیلتی لائفشٹائل لے کے چلنا ہے پورا ایک میں پلان بنا کے چلنا ہے کیونکہ میں نے کم مقدار میں کھانا کھانا ہے اور ہیلتھی کھانا ہے تاکہ میرا وزن بھی نہ بڑے اور ساتھ میں میں رمضان بھی انجوئی کر سکوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی کتنی فریش ویجیٹیبلز جنجر گارلک فریش بھی ہے اور اس کا پیسٹ بھی مل رہا تھا اور پاکستانی سبزیاں آئے ہائے جی دو پاکستان دی ہیں اے س سبزیاں دیکھ دی ہیں نا سچی پاکستان دی بڑی یاد آن دی ہے یہ دیکھیں بیر ہو گئی ساتھ میں ہو گئے ہیں گاجر مولی تربوز خربوزہ سب کچھ مل رہا ہے یہاں پہ اور مونگرے بھی بہت زیادہ چیزیں تھی میں کہتی دل خوش ہو گیا آج اسٹور پہ یہ دیکھ کے ہمارے سٹور پہ بھی مل جاتی ہیں جو ہمارے ٹاؤن میں ہے لیکن یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو یہاں پہ چیزیں زیادہ آسانی سے اور آرام سے مل جاتی ہیں اور اچھا یہاں پہ ایک مز ہے کہ میں بات بتاؤں جیسے سٹور میں انٹر کرتے ہیں نا تو یہاں پہ سب سے پہلے سکہ دھنیا پیکٹوں کے پیکٹ اور منگو پلپ ساتھ میں بیسن اور اویل لگایا ہے تاکہ جنہیں آنا سارے تو پہلے ٹرالی چاہیز ڈالو کیوں کہ ساڑی بنیادی ضرورت ہے رمضان چھے پکوڑے بنانا تو بات جی یہ وہ دیکھیں پھر ہم لوگوں نے یہ لینے تھی کجورے اور کجورے اتنی زیادہ ورائیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سیل پہ لگائی تھی ٹو پاؤن کی لگائی ہے فور ہنڈر فیفٹی گرام کا ایک یہ پیکٹ ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سب قسم دیاں خجونہ پہیانے پرائز بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان کے نیم بھی ڈیفرنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی ہی برکت ہے میں کہتا ہوں مدینے میں بھی اسی طرح سے خجونہ انیاں زیادہ ہوں دیانے نہ میں کہنیاں اتنا دل خوش ہوتا ہے نہ دیکھ کے کہ یوکے میں یہ دیکھیں ہمارے رمضان کے لیے کیا کیا کی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور مربے بھی ہو گئے اچار بھی ہو گئے ساتھ میں جوس بھی ہو گئے روح افضا بھی ہو گیا اتنی زیادہ چیزیں براؤن شیگر ہو گئی اور گھوڑ ہو گیا مسالہ جات جتنے ہمارے دیسی کھانے ہیں جو پہندے نینا سب اس سٹور میں مل جاتے ہیں اور یہاں یہ بہت بڑا ہے میں کہتا ہوں دینم ختم ہوئیے گا اس سٹور دے بھی جو چیزیں دیکھنا ہوں نہیں موقع سکتے ہیں اتنی زیادہ یہ ہماری پاکستانی چیزیں یہاں پہ لاک رکھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں چائے پتیاں میری فیورٹ چائے پتی ہے لیبٹرن اور میں نے ایک پاکٹ دوسرا والا لیا ہے اور یہ ٹی بیک ہے بہت اچھی چیزیں مل رہی تھی جہاں سے اور اچھی پرائس میں مل رہی تھی اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں پاکستان دی ہر او چیز ہے تھی رکھی ہو یہ جری کے پاکستان دے سپر سٹور تو مل دی ہے نا سپر مارکٹ تو اتھوں بھی ہو ہی ہے جیسے پاکستان میں بڑے بڑے سٹور ہے اس طرح یہاں یوکے میں بھی ہر ایک � اویلیبل کیتی ہو یہ جری سانو ساڑے کھانیاں چاہے استعمال ہون دی ہے اور سیل بھی بھرپور لگائی ہو یہ اے دیکھو جی ایک ہور میں سٹور وزٹ کیتا ہے اور الحلال سٹور سی ایپ پاکیز ہے یہاں پہ بھی انٹر کرتے ہی ہے دیکھیں کتنے پیارا انہوں نے رمضان کریم لکھ کے ساریاں خجوراں اتنی قسم دیاں خجوراں لگائی ہوئی ہیں اور پرائس بھی ان کی ٹھیک ہی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اور بڑے بڑے شہران جت ایس تو بھی زیادہ ڈیکور کیتا ہوں نا ساڑے جتنے چھوٹے شہر اتنے اصاب دنال کیتی ہو یہاں پہ جی ہر او مسالہ ہر او چیز پہ یہ ہے اور سیل پہ لگی ہوئی ہے یوکے میں اب سیل پہ بھی چیزیں مل سکتی ہیں جیسے ہمارے انگلیش سٹور پہ انہوں نے ہمارے لیے کافی زیادہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو اسی طرح سے یہ دیکھیں ان کی پرائس بھی لگائی ہوئی ہے روح افضاء دیکھیں اے رے تو بغیر تو ساڑا افتار ہی نہیں نہ ہو سکتی یہ دیکھیں تھری پاؤنڈ اور کچھ کا تھا شاید ٹو پاؤنڈ کچھ کا اور پرائس کم کر کے تو یہاں انہوں نے لگایا ہے روح افضاء کے بغیر نہیں ہو سکتی ہماری افتاری مسالے بھی لگے میں ہیں جو جو چیزیں سانو رمضان چچائی دیا نا اس ساریاں چیزیں ساریاں اتھے لگائیاں یعنی سٹور چیز چاول جی دو ہیں لیبر لگا تھا نا ییلو کلر دا سیل تھے یا ریڈ کلر دا تھے سمجھو کہ سانو نا خوشی ا ایسی محسوس ہو رہی ہوں دینا کہ سیل تھے چیزیں لگئی ہیں اتنا سٹوک انہوں نے کیا ہوا تھا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان کے لیے یہ دیکھیں جوس چاول آٹا سب کچھ جو ضرورت کی چیزیں ہر ایک چیز اوئل لینا تھا میں نے وہ بھی لے لیا اور چیزیں چائے پتی ہو گئی اور ایک اور چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ نظر آئی اگے چل کے میں تندخان نہیں ہا ہر اور چیز جتنی ضرورت دیاں سانیاں چاہ چیزیں آنے نا اس ساریاں ت چلائیاں بہت بہت بڑے سٹور ہیں یہاں پہ بنائے میں ہیں انہوں نے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے تیسی مسلمان پھر اپنے روزیاں نو بڑے خوشی دینال گزار دیاں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیز مجھے اتنی پسند آئی ہے دیکھو پاکستان دی آن بان تشان اے جے ڈالڈا گی جی رینال پراتھے باندے جے بڑے خستہ میں نے کہا تھا اس دفعہ میں نے یہ بھی لینا ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کھائیں گے کے نہیں کھ میں کیا ہوں نا سی ایس بریڈ فورچ آئے تھے ہوئے ہیں تو چلو جی ایک برطنہ دا سٹور وزٹ کر کے جاتی ہیں اور رمضان کے مہینے میں ساڑھے کار دے بچے اگر برطن نوے آئی ہے نا اور ٹیبل تے راہ کے ایسی ایورنال افطاری کریے نا آئے ہائے کیا خوشی مل دی ہے تانوی مل دی اس دسنا ضرور میں نے انہوں تھے بہت خوشی مل دی اتنا پیارا یہ سٹور تھا نا میں کیسی بھی کوئی وزٹ کر کے کوئی چیز پسند آوے تھے لینے اور اچھا یہاں پہ یہ دیکھے کتنے پیارے ڈینر سیٹ لگے ہوئے تھے میں نے کہا جی بس میں کچھ نہ کچھ دنوں میں یہ لے لینا ہے پاکستان دارادہ دماغ جو بنایا ہے کہ لے ہونگی جا گے پاکستانوں جو ٹو ہنڈر پیسیز کا یا ون ہنڈر سیونٹی کا ون ہنڈر ٹین کا سیٹ ہوتا ہے نا پورا ڈینر سیٹ جو ہوتا ہے پتھر کا میں نے کہا تھا پاکستان سے لے گوں لیکن میں نے ملاق دا پاکستانوں نہیں ہے تو یوکے جو بھی مل ج گیا نا مینو تو میں لے لے نا میرے دل دی ایک تسلید ہے واسطہ ہے نا اپنے دل دی خواہش ہے ایک پوری کرنی میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں مٹی کے برطن بھی ہیں ہاں ڈیاں انڈیاں تو کوئی نہیں لے نیا تاڑی پہن کو ٹوٹو ٹوٹو جانی ہے ہر وہ لوگ جو کہنی ہے نا سمجھو کہ تاڑی پہن تھے بڑا ایکسپیرینس ہویا ہے ٹوٹیاں چیزیں بہت ہوئی ہیں نا اس پاس دازتی ہیں اور یہاں پہ ہر وہ چیز آپ کو کچن کی ہو گئی گھ بار کے جو برطن آپ نے لینے ہیں یہاں سے مل جانے ہیں اتنی پیاری یہاں پہ چیزیں تھی نا بہت ہی پیاری تھی اور جو بھائیوں کی یہ شاپ تھی نا مینو تو پتھانی لاغ رہے تھے نا زبان ہی پتھانی تھی بولی بول رہے تھا نا پس یہ شاپ بڑی اچھی تھی چیزیں بھی بہت اچھی تھی پرائز بھی بہت ہی زیادہ تھی مہنگیاں چیزیں کافی زیادہ تھی جو چیزیں مجھے چاہیے تھی نا یہاں پہ ہر قسم دے فرائی پان پین ہ یہ دیکھیں یہ پین آج کل کتنا چل رہا ہے اور مجھے نا یہ پین چاہیے تھا جو گریل والا ہوتا نا اس دفعہ تاڑی پین ہے پورا ہیلتھی گریل کھانا بنا بنا کے نا کھا کے تو روزہ رکھایا کرنا ہے تے کھا کے ہی روزہ کھولیا کرنا ہے بہت زیادہ ہیلتھی لائش ٹائل کر کے کرنا ہے اپنے آپ نا وعدہ کیتا ہویا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ روٹیاں رکھنے کے لیے جنہوں کہندے نے چنگیران ابھی پین یہ تھے اے دیکھو کتنی اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ اچھی چیزیں تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی کتنے پیارے ٹی سیٹ وارٹر سیٹ گلاس ہوگے کپ ہوگے ہر ایک چیز میں کہنی ایتھے دیکھ کے میرا دل خوش ہو رہا ہے دل کا رہا ہے ایتھے زمین تھے ہی میں بیج ماتے باس انہوں نے دیکھ دی رہا ہاں تو چلو جی آگے چل دیں آگے آگے ہیں جی کار کار آگے تھے باس جی تانو پتہ ہر عورت دی کمزوری ہے برتن خریدنا تھے اور ابھی چوئی میں بھی شاملہ گھرہ آگے ہیں جی گھرہ آگے آپ کو گروسٹی دکھا دوں جو رمضان کی میں نے کی ہے کہ کہو گے باجی تو اسی صرف دخائی دیتا جی اور لے آن دے اور یہ پرائیس بھی نہیں بتاتی ہیں آپ اور جو لے کے آتی ہیں وہ بھی نہیں دکھاتی ہیں بھئی کئی لوگ اتنے بیڈ کومیٹ آکے کارجن دینے نا باجی تو صرف دکھاوا دکھاتی ہیں یہ لے کے آئی ہیں وہ لے کے آئی ہیں اور کچھ بڑے ہی پیار کرنی والی میری پینا نہیں وہ کہتے ہیں باجی پرائیس تو اسی ضرور دس یا کرو تو اسی کیی چیز پرائیس میں اس لیے نہیں بتاتی کہ ہمیں کسی دا دل دکھے گا کہ باجی یہ خود خرید کے تو ہمیں پرائیسیں بتا رہی ہوتی ہے بھئی اسی دا دل نہیں دکھانا چاہیدہ اور اللہ تعالی نے ریزق جو ہے نا ہر کسی کے قسمت میں لکھ کے بیجا ہوا ہے کوئی کسی کا ریزق چھین نہیں سکتا تو اس وقت سے ہر کسی دے ریزق اللہ تعالی برکت ڈالے آمین میرے سمیت سم آمین تو چلو جی تانو میں دخامہ خجوران سارے ہیں تو پہ چاہیے دیکھیں جی رمضان میں خجور کے ساتھ روزہ کھلنے کا بڑا ہی سواب ہے تھے اے دیکھو جی اورے بس سے خجوران تھے کافی زیادہ آگئے ہیں نے ڈیٹس اور جو پیکٹ میں پڑی ہیں نا وہ میری فرینڈ لے کے یہ ہیں جی عمرہ کر کے وہاں سے ماشاء اللہ اجوہ خجور ہے بہت ہی زیادہ شفاہ ہوتی ہے اجوہ خجور میں تو یہی ہے جی ساری میری رمضان کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو میں نے لاسٹ منٹ پہ کی ہے گروسری میں نے رکھی لاسٹ منٹ پہ کیونکہ مجھ تھا کہ میں پہلے ساری پرپریشن کر لوں تاکہ وہ تو میں نے پہلے ایک گروسری پوری کیا رہا تو یہ جو رمضان کے دنوں میں ہمارے افتاری اور سہری کے کام آنی ہے نا وہ چیزیں میں نے اب لی ہیں میں نے دو دن پہلے ہی سوچا ہوا تھا کے لے کے رکھوں گی تو بس جی ساتھ میں وہ جو رہے پکوڑے کڑن واسطے وہ بھی لے آئے ہیں کیونکہ وہ میرے پاس ہے کوئی نہیں سی اور ساتھ میں چھوٹا سا بول لے کے ہیں یوں مٹی کا اور یہ پین جی 11.99 پین کا میں لے آئی ہوں فائنلی کیونکہ میں زیادہ تر گریل میں اب جو چیزیں تھی نا ائر فرائر میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا رمضان میں یہی زیادہ سہیرے کا ساتھ ساتھ اگر پکوڑے بنانے ہو تو اگر کوئی ساتھ گریل چیز کرنی ہے تو دوسرے چل لیتے اور آخلیا کرانگی تو دونوں چیزیں ایک ساتھ میں بن جایا کریں گی ٹھیک ہے آسانی اپنی کرنی ہے نا جتنی آسان ہو جائے تو بس یہی ساری چیزیں ساتھ میں میں نے کچھ انگلیش بریک فسٹ کے لیے بھی جس میں ب ہو گئے جیم ہو گیا یہ چیزیں بھی لیئے ہیں کیا کہ ضروری تنیز روز ہی ہونا ہنڈا پراتھا ہی کھانا ہے ساتھ میں ہم لوگ انگلیش بریک فسٹ بھی کیا کریں گے انشاءاللہ میں تھے ہلتھی لاشٹال نو لے کے ہی تھے اپنے روزے رکھیا کرنے نے اور بادام ہو گیا براؤن شگر ہو گئی گورڈ ہو گیا سوئیاں ہو گئی پاستہ ہو گیا اور ساتھ میں اوئل ہو گیا روح افضاء ہو گیا یہ ساری چیزیں جو رمضان میں بیسی کا میں چیزیں چاہی ہوت تھے تو ہم نے سوچا چلے ہم بھی لے لیتے ہیں تو چلیں جی چلی جائے گا فلسطین کو چلی جائیں گے ان کے پیسے تو یہی ہے جی ساری چیزیں تو چلیں جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں ولوگ کا ختم ولوگ اچھا لگے تو ضرور لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا تھے بلکل نہیں پھلنا ہے اب آئیں گے جی رمضان کے بڑے بڑے اچھے ولوگ سیری اور افطار دی روٹین کس طرح یوکے دے ویچ مسلمان اپنی سیری اور افطاریاں گزار دینے اپ اچھے جو ولوگ چو ملانگے تب تک کہ لے جی اللہ حافظ